سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبی بن قعب جو کہ قرآن پاک کے صحابہ کرام میں بہت بڑے قاری تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عبی آج قرآن پاک کی تلاوت کرو اور میں سنتا ہوں یہ بھی ذوق کی بات ہے نا کبھی تلاوت کرنے کا ذوق غالب ہوتا ہے اور کبھی کوئی تلاوت کرے اور ہم سنے یہ ذوق غالب ہوتا ہے تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ارس کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقرع علیہ وعلیہ انزلہ کہ حضور یہ قرآن تو حضور پر ہی نازل ہوا ہے تو اب میں کیوں کر حضور کو پڑھ کے سنو یہ نہیں حضور کے اوپر تو یہ خود نازل ہوا ہے میرے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ عبی سے کہو کہ وہ تلاوت کرے اور اے حبیب تم سنے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے ارز کرنے لگے کہ حضور کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر فرمایا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ہو بھئی تیرا نام لے کے اللہ پاک نے فرمایا تو پھر جب ایسی کیفیت ہو تو تلاوت کرنے والا کس طرح تلاوت کرے گا کس شان کے ساتھ کرے گا اور سننے والا کس انداز سے کس شان سے سنے گا موسیقا موسیقا